بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایگری کلچر گرو آج بیس مارچ ہے دوہزار اکیس اور ٹوماٹر کو مٹی چڑھائی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا انیلیسز تھا چھوٹا سا ایک تجربہ تھا جو میں آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگ بہت بھی جانتے ہیں کہ ٹوماٹر کے کھیت کے اندر جو مٹی ہے وہ چڑھانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے جو فصل ہوتی ہے اس کی فروٹین کے اوپر بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں جو چیز دکھانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ابھی آپ کو فیلڈ نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے ٹریکٹر کے ساتھ مٹی چڑھائی ہے ساڑے چار فٹ لائن سے لائن کا فاصلہ ہے اور جس حل کے ساتھ کھیلیں ہم نے پہلے ڈالی تھی اسی حل کے ساتھ اب مٹی بھی چڑھائی جا رہی ہے پہلے ترپالی کے ساتھ دو تین دفعہ حل چلا کر جو عدی کھیل تھی بچی ہوئی اس کے اندر حل چلایا تاکہ جو مٹی ہے وہ صحیح طرح سے بن جائے مٹی بننے کے بعد اسی کھیل کے ساتھ ٹوماتروں کے اوپر مٹی چڑھا دیا ہے لیکن اس میں جو ایک چیز میں نے دکھانی تھی آپ کو وہ یہ ہے کہ اس کی جو کھیلیں ہیں اندر سے وہ بہت بڑی ہو گئی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سائز اندر سے تقریباً دو فٹ یا سوا دو فٹ کے قریب پہنچ گیا ہے اور جو اس کا اوپر والا پٹڑا ہے اس کی سارے کی جو لیندھ ہے تقریباً وہ بھی دو فٹ بنتی ہے جب ہم اس کے اندر پانی لگائیں گے ایک تو پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور دوسرا جب ہم اس کو پانی زیادہ لگائیں گے تو ٹوماتر کے گلنے کے بھی چانس ہوں گے ایک چیز یہ ایک چھوٹی سی کھتی ہے اس کے اوپر ایک تجربہ کیا ہے جو دوسری چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ جو ہم نے کسیوں کے ساتھ مٹی چڑھائی ہے اصل میں وہ چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں کسیوں کے ساتھ مٹی چڑھائی ہے اس کی جو کھیل ہے وہ آپ دیکھیں چھوٹی سی ہے بلکل یہ آپ دیکھیں چھوٹی سی بلکل لائن ہے پانی کے لیے کیونکہ کسی کی ایک ہی لائن جو ایک ٹپا جسے ہم کہتے ہیں اسی کے ساتھ مٹی چڑھائی جا رہی ہے اور جو ٹوماتر کے اوپر والا پٹڑا ہے وہ تقریبا تین سے ساڑھے تین فٹ ہے اور جو اندر سے کھالی بن رہی ہے وہ تقریبا ایک فٹ بن رہی ہے اس کا اڈوانٹیج کیا ہوگا کہ جو اوپر بیڈ ہے وہ ٹوماتر کو زیادہ مل جائے گا جس کی وجہ سے اس ٹوماتر کی فیلڈ میں جو ٹوماتر ہیں وہ گلنے کے چانس کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی چیز کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے اس کے ساتھ مٹی کی ریکوائرمنٹ جو مٹی کی ضرورت ہے اوپر والے کھیت کی نسبت تھوڑی اسی کم لگی ہوئی ہے لیکن اگر ہم گلنے کا چانس دیکھیں تو اس کے پاس گلنے کے چانس بڑے کم ہو گئے کیونکہ اس کے پاس جو بیڈ ہے وہ بڑا ہو گیا ایز کمپیرڈ ٹو ادھر فیلڈ جو دوسری فیلڈ لگائی ہوئی ہے ان دونوں کھیتوں کے اندر بس ایک تجربے کے طور پر ایک کے اندر جو مٹی ہے وہ کسیوں کے ساتھ چڑھائی ہے اور ایک کے اندر مٹی جو ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ چڑھائی ہے تاکہ اینڈ کے اوپر اس کا تجربہ کیا جا سکے کہ کیا تھوڑی مٹی لگانے سے اور زیادہ سپیس بیڈ کے اوپر ملنے سے اس کا زیادہ فائدہ ہے یا جس کھیت کے ساتھ جس فیلڈ میں ٹریکٹر کے ساتھ مٹی چڑھائی ہے وہ زیادہ مٹی لگنے سے اور جو اس کا بیڈ کا سائز ہے وہ چھوٹا ہونے سے اس کے زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں بھی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناوں تاکہ دوستوں بائیوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے نہ صرف ریچ اللہ حافظ